اسلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کو بائیک لارڈ میں خوش آمدید آج کا ہمارا پلان ہے پانچ دن کے لئے ہم لوگ لانگ ٹرپ کے لئے تیارہے ہیں انزہ کی طرف اسے میں مستق سپورٹ پر رکھیں گے انشاءاللہ ضرور باقی رائیڈلز آگے نکل چکے ہیں تو بس میں بھی چلتا ہوں پھر آپ کو ساتھاتھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ پرنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم اپٹا باد اور منسیرہ کروس کر رہے ہیں فیصل بہنیاں ساتھ تین اور بائیکرز ہیں اور یہ بھی ہم بھلاکورٹ فورسٹ میں پہنچ لیا ہیں اور اب ہمارا پلان تو یہ ہے کہ پرسٹ دے کافی سارے پوائنٹس ہم کور کر لیں ان لوگوں نے بھی مجھے بتایا نہیں ہے سچ کہ کون کون سے سپیسی پوائنٹ ہے لیکن پانچ دن کا ہمارا ڈرپ ہے یہاں تو ماہول بنا ہوئے بھائی جی کرنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھلاکورٹ بزار میں آگے ہیں ناشتہ کی ہے ابھی یہاں سے اور ابھی نران کے لیے نکلیں گے بائیکز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور بزار میں بہت ساری عوام ہیں جو نفرنے کے موڈ میں ہیں ابھی ہم یہاں سے آگے نکلیں گے سیور کنار ہم کروس کر رہے ہیں ابھی بریج پہ کھڑے ہوں ہیں آگے ٹیم نکل گئی ہے اگر میں پکچےز بھی نہیں بنا سکا ابھی نکلتے ہیں پھر آگے کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں ابھی تک فریڈم کے ساتھ میرا بڑا چیکس کی نفر جا رہا ہے بہت ہی کمفرٹیول رائیڈ ہے اور بائیک جہاں پہ پھر رکھ رہا ہوں لوگ بھی رکھ کے پوچھ رہے ہیں بائیکی کنڈیشن دیکھ کے بائیکی لکس دیکھ کے میں اس کو بڑا انڈرسٹی میٹ کرتا تھا مشاہ کیونکہ میں پاس ٹی بی آر وانسہ ہوجند ہے اس کو میں ہر جگہ کے لیے یوز کرتا ہوں تو یہ بائیک پوچھے لگتا تھا کہ تھوڑا ہے لیکن اب جب میں ٹور کے لیے دکھنا ہوں تو تقریبا ہر جگہ جہاں پھر رکھ رہا ہوں لوگ اس پہ پچھر بھی بنا رہے ہیں پوچھ بھی رہے ہیں اس بائیک کے بارے میں کرنٹ اپ ڈیٹ جیئے ہے بڑا خوبصورت بیو پوائنٹ پہ میں آیا ہوں ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر بیو پوچھے لیے بیو پوچھے لیے بیو پوچھے لیے اب یہاں سے آگے بھی چلتا ہوں آگے میرے خواہد سے ہر طرف برکباری ہی ہوگی اپ ڈیٹ چار گھنٹ کا سفر ہو چکا ہے بائک کی حالت گری ہو چکی ہے اور ابھی بھی ناران نہیں پہنچے ہم ناران بس پہنچنے والے ہیں روڈ کے لات پڑے خراب ہیں اس لئے ہمارے ٹائم بھی لگ رہے ہیں تھک بھی کافی گئے ہیں اب اگلا سٹاپ ناران پہ لیں گے ایک کو لیا ہے وہ فائنلی ہمیں یہاں پہ آکے پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے ہم نے بائک سے نکالنے ہیں کیونکہ بائک سے لیے کافی ٹاپ چک ہے ناران بزار پہنچ آئے ہیں اور یہاں پہ اچھی خاصی عبادی آئی گئے ہیں ناران بزار اپ ڈیٹ یہاں پہ تو اچھی خاصی کوم آئی ہوئی ہے یہ ساری اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پہ سے زیادہ آبادی یہاں پہ ہے اب یہاں پہ تھوڑی ریفریشمنٹ کے لیے رکھیں ابھی پھر نکلیں گے آگے اللہ میں یک believes چ distance ہمیں مشکت کرتے کرتے ہیں پٹکنڈی بزار میں آ کر رکھیں اس کا تھوڑا آپ کو بھیوک کرا دیتا ہوں ابھی کھانے کی گفتبو چل رہی ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں چلیں گے کہاں رکھیں گے کھانا کہاں کھائیں گے سورٹ جگہ ہے یہ بٹکنڈی گاؤں آگیا ہے ہر طرف حیالی اور خوبصورتی ہے ہون لگی دی ہے نا لنگو اسی اگے لنگو اسی اگے لنگو اسی اگے لنگو پانی کا پریشور بہت زیر سارے کپڑے زب کچھ ڈیلا ہو گئے برا حال ہو گئے میرے چوتے پانی سے پھر گئے اور پانی بھی برت پالا تھنڈا ساری گر میں جھول ہو گئی ہے میرے آکھ کے سان بھرن پھر ہو گئے لبس لبس اسی اطاعتنی ہیں کہ بار 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 روڈنگ آن آف کرنے پڑتی ہے اور پھر ٹچ نام نہیں کرتا اب پانے کے لئے کچھ پھونا تو پھڑے گا کیانون کی سمکی ٹرابک ہے جب وہ کراس کرتے ہیں سب کو ہی بار آف روڈنگ بھئی بہر آرا تشتا وان میں مغینی ٹبک بھی بی آس انہی بی ٹلوڈ یہ فتہ دو ٹراب مرید یہ بھی پیخے پی سے یہ آرہی ہے اور اچھی خاص روہ ہو گئے اے خاصی طاقت پہ شاہر ہیدو اپنی پرشانیوں میں ایسا بھائی ہے یہ ساری اوام برکو دے پاگل ہو رہی ہے یہ اوام قلید و زوار ایک اور مزے کی جیل آئی بھی لگتا ہے صحیح شاور ہوگا یہ آپ لوگ شوگل دیکھنا میرا او یار بندہ جائے گا کہاں سے یہ اللہ خیر برال صرف سے خوئی آلو ہے میرا میرے بازو تک پانی دیکھیں پورا بائیک اور کلاؤ گمیں بھی یہ بسالور بٹاکنڈی کے سینٹر میں ہم لوکیشن پر آئے ہیں کیا زبردست جگہ بیو یہاں پر دیکھیں اور صفائی ہار چیز کی خوصورت دین ہے آج نیدر گرمی ہے نا سردی موسم بھی مزک ہے اور ہم لوگ انجوائی بھی رائیڈو سے ہی سے کر رہے ہیں آگے کبھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ابھی ہم جس لوکیشن پر آئے ہیں یہاں سے بابوزر ٹاپ ہے ابھی بیس کلومیٹر یہاں پہ بھی ہم کھانے کے لئے رکھیں بہت زیادہ تھک گیا ہیں اور کافی اونچائی پہ بھی آگیا ہیں اس لئے گلہ بھی خوشک ہو رہا ہے اچھا جی کرنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے سپاٹ ٹھون گیا ہے کھانے کا پانی کے کنارے پہ اور لوکیشن بھی بڑی جبردست ہے کمال کی روکیشن ہے کافی ساری فیملیز اور لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پورا جہاں جہاں تک نظر آتی ہے سارے ویو تک لوگ ابھی کیمپنگ کر رہے ہیں کچھ کھانے پینے پکا رہے ہیں اور کچھ پکچرز گھرہ بنا رہے ہیں ہم بھی بس کھانے پینے کے لئے رکھے ہوئے ہیں ٹھوڑ ٹائم تک کھانے پہ رکھا کہ پھر آگے نکلیں گے چلاس کی طرف اور پھر آگے کا سفر ساتھ ساتھ شیئر کروں موسیقی یہ جگہ کو کہتے ہیں یہ جھیل ہے اور یہ گلیشر کے پکلنے سے بنتی ہے یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں موویز والا بہت خوبصورت جگہ ہے پیچھے کافی ساری فیملیز اور لوگ آئے ہوئے تھے ٹرائفک ابھی بیدور بزار والی سائیڈ ڈراش ہے وہاں سے نکل کے بھی سائیڈ ایریا میں آئیں اب یہاں پہ تھوڑا فوٹو شوٹ کریں گے بہت اکمال کا ویو ہے کہ آپ زرہ میرے پیچھے جگہ چیک کریں اب یہاں پہ سردی شروع ہوگی ہے تھنڈی بہا شروع ہوگی ہے اور ہم بابو سر ٹاپ بھی پہنچنے والے ہیں بس تھوڑی دیر میں تو فیلنگ آ رہی ہے میں بابو سر ٹاپ کی طرف جا رہا ہوں اور یہ ساری ٹرائفک جو ہے بابو سر ٹاپ کے لیے کھڑی ہے اور یہ بہت ہی لمبی لائن ہے کتنے ہی کلوکومیٹر میرے گا سے پنہ کلومیٹر ابھی بھی رہتے ہیں اور یہ پوری لائن ہے یہاں جلائی کے مہینے ابھی بارک پڑی ہے اور ابھی مجھے سرکی لگنے تو شروع ہوگی ہے اور دیکھیں لوگ سارے چل کے جا رہے ہیں اور گاڑیوں اپنی سے اتر چکے ہیں لائن بہت ہی آگے تک ہے وہ اوپر تک ہے آج میرے لائیف کے سارے رائیڈن میں سپینس پورے ہو رہے ہیں کیا پانی میں کیا آف روڈنگ کیا رانگ میں سب کچھ ادھر پہ پورا کر دے جا رہے ہیں ہی آج میرے لائے ہاں ہاں لائی ہو رہی ہے جی رانگ میں ہاں آگیا بتا سارے اب رانگ پرائے کر رہے ہیں کیونکہ کافی دیئے سے پھرسے ہوئے ہیں ہم دلکل ہی رانگ ہو جائے ہیں بائٹ کے یہ فائدے ہیں کسی فسی جگہ سے آپ ایزلی نکل سکتے ہو اب یہ لوگوں کے لئے پتھل گھائی جا رہے ہیں کہ لوگ نہ نکلیں رہ سکے اور ہم جو ہیں آرام سے رحم سے جا رہے ہیں مزے سے اس روڈ کا مزہ ہے وہ آپ کا مزہ ہے آپ کو دیکھائیں میں دیکھائیں آپ میں دیکھت experim چبردست کے سمکہ یہ بابو سر ٹاپ پہ آگئے ہیں اور میرے بیک کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ابھی سنو کیپٹ ہے اور یہاں پہ سردی بھی لگ رہی ہے ابھی ہم لوگ جو ہیں اپنے بائک پہ آگے کھڑے ہوئے ہوں ہیں تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں ابھی ایک اور بائکر کا اور پھر آگے بزار میں جائیں گے تھوڑی شاپنگ بارہ کریں گے اور پھر آگے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم پہ شام کی چار پانچ بج رہے ہیں تو وہ نکلیں گے اس سے پہلے کندرہ ہو جائے ابھی بابو سر ٹاپ سے اترے ہیں بابو سر ٹاپ سے اترتے اترتے تک ہی بناتا گھنٹا لگ گیا ہے کافی آئٹ پہ ہے اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا اور سردی اتنی ہو گئی ہے کہ میں فوراں فون ویرہ آف کر کے میں بھاگا ہوں اور ابھی ہم چلاس انٹرو ہونے والے ہیں میری ٹیم ابھی گزری ہے میں نے سوچا تکڑا سا ویلاغ کا اسہ بنا لوں اور ابھی پھر ہم لوگ چلاس پہنچنے والے ہیں اور شاید نائٹ سٹے بھی چلاس میں ہی کریں گے جی تو یہ شام کا وقت ہو گیا سات بج رہے ہیں اور ہم چلاس کر رہے ہیں اور چلاس کی گرمی ایسی ہے کہ نہ بوچھیں ابھی بیاس سے برا حال ہے اور یہاں پہ سارے سفید پہاڑ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور بابو سر پہ پہ پوری ٹھنڈ تھی اب ادھر فل گرمی گرمی یہ ابھی ہم چلاس چوک پہنچ چکے ہیں سارے بائیکر جہاں پہ ریشٹ لے رہے ہیں یہاں پہ یہ سارے بورڈ لگے ہیں بابو سر اسلام آباد نران کغان سب جگہ کا وہ سامنے جو ہے پرانا جو روڈ تھا یہ اس کا روڈ ہے یہ والا جو ہے یہ پرانا والا اکر 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 آئی وے ہے لیکن ابھی یہ والا جو ہے یہ بائی پاس بن گیا ہے یہ شارٹ ہے ایزی ہے لیکن گرمی یہاں پہ سیم ہی ہے ابھی سارے بس گرمی دور کرنے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پہ رکھیں ہیں پھر آگے چلیں گے یہاں پہ بہت برا حال ہے یہاں پہ بائیک جتنی تیز چلاؤں کتنا آپ کا موہ جلے گا تو میں اس لئے سب تھک کے بیٹھ کے ہیں پریشان ہوگے کرنٹ اپ ڈیٹ ٹاٹ کے ساڑھ دس بج رہے ہیں اور چلاس کا بہت ہی گندہ پیش تھا نہ وہاں لائٹ تھی نہ روڈ تھے اور گرمی انتہا کی اور ان لوگوں نے اتنا ٹرائیو ہوئا تھا کہ کسی نے نہ رکھنے دیا نہ ویڈیو بنانے دی لیکن خیر خرید سے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں نہ کوئی گاڑی تھی نہ لوگ تھے تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا کریں گے ایک بائیک کا پیٹرول کم پڑ گیا ابھی ٹیم کھڑی ہے اور پیٹرول پمپ پہ یہاں آج سارے پمپ پہ پیٹرول ختم ہے تو اب دیکھتے ہیں ہمارے سب کیا ہوگا ابھی رات کے ایکزیکٹ بارہ بجھ رہے ہیں اور ہم لوگ رات کا کھانا ڈونڈتے 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 ابھی ہمیں دریا کے قریب اور آپ آباس تو سنن نہیں سکتے ہوں گے ابھی ٹیم آکے بیٹھی ہے ابھی ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے اور پھر آرام سے سوائیں گے پھر اگلے دن کا سفر دوبارہ شروع کریں گے ابھی کے لئے اتنا ہی تھا اللہ حافظ پھر اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں